اس لیے لوگ ان دونوں بتوں کی تعظیم کرتے اور ان کی پوجہ کیا کرتے تھے اور ان کے لیے ایک خاص قسم کے حجرے بھی بنا رکھے تھے جس طرح لوگ کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے اسی طرح یہ لوگ ان دونوں بتوں کے لیے قربانی کا جانور بھی بھیجتے اور ان کے ناموں پر قربانی کرتے روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کروایا جس طرح کے عبر کثیر لکھتے ہیں حضرت مغیرہ بن شہبہ کو بھیجا جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس لاتبت کو توڑ کر وہاں پر مسجد تائف قائم کر دیں اسی طرح عزہ دیوی کے خاتمے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا حضرت ابو تفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بطن نخلہ کی جانب بھیجا اور وہاں پر عزہ نامی بت تھا حضرت خالد بن ولید اس درخت کے پاس گئے اور کیکر کے درختوں کو کار دیا اور عزہ کے حجرے کو گرا دیا اور اس حجرے کو گرا دیا جس حجرے کو لوگوں نے عزہ کیلئے تعمیر کیا تھا پھر حضرت خالد بن ولید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس واقعے کی اطلاع دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ جاؤ تم نے کچھ کیا ہی نہیں چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہیں حضرت خالد بن ولید دوبارہ اسی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو چکنہ رکھا جب مجاوروں نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو کہنے لگے کہ عزہ عزہ یعنی عزہ کو بکارنے لگے چنانچہ اس وقت حضرت خالد بن ولید کے سامنے ایک سیاہ رنگ والی برہنہ عورت ظاہر ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خاک اڑا رہی تھی پھر حضرت خالد بن ولید نے اس پر تلوار کا وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل کے دو ٹکڑے کر دیئے اس عورت کو قتل کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے اور اس واقعے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ عزہ ہی تھی پیارے دوستو اس طرح عرب کے مشہور اور خاص بت لات اور عزہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے ہمیشہ کے لئے ختم کرا دیا اور مکہ کی سرزمین کو پاک سرزمین بنا دیا اور مکہ کی پاک زمین کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ان بتوں سے پاک کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے و رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے